بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان حماد الستنباسی ناظرین آج ہم پروگرام میں سیاسی معاملات پر بالخصوص قومی و بین الاقوامی معاملات پر گفتگو کریں گے اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروگرام میں سینئر تجزیرکار و سینئر سیاستدان شہزادہ علمگی صاحب شہزادہ علمگی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہے ہمیں بتائیں کہ سیاسی معاملات بالخصوص پاکستان میں اور انٹرنیشنلی کس طرح جا رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاقی کابینہ میں خاصی رد بدر کی جا رہی ہے اس کے علاوہ آمیر کینی کی زیادہ ممیران خان سے ملاقات ہے سیاسی حرزہ سرائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر سین میں ہے جو ہے تو علی زیدی اور اس کے علاوہ فیصل وابڈا کی جو ہے تو ایک کشمہ کسی چل رہی ہے وزریالہ سین کے ساتھ ہے کل جو ہے تو معاملہ خصوصی پھر دوسرہ شیخ قابان اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس آپ میں بتائیں کہ سب سے پہلے کہ یہ سیاسی حالات ملک کے کس طرف جا رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے ساتھ جو ہے جو باقی صوبے ہیں ان میں چونکہ کے پی کے میں اور پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے گلکت بلتستان اور کشمیر میں جو ہے وہ مسلم لگنون کی حکومت ہے اور بلوچستان میں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے علائنس ہیں پی ٹی آئی کا ابھی جو ساری تنقید اور حرزہ سرائی ہو رہی ہے وہ سندھ کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوتی ہے کل میں مراد علی شاہ صاحب کو سن رہا تھا وہ جو بھی بول رہے تھے ان کی کارکردگی جیسے بھی ہے ہو سکتا ہے کچھ کتائیاں کچھ غلطیاں کچھ خامیاں جو ہے وہ رہ گئی ہوں جس طرح سے وفاق کا بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے بھی کچھ چیزوں میں تاخیر کی اور اس میں یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سوا موٹو انڈر سیکشن ون ایٹی فور وہ لینا پڑا تو اس میں اب جو ہے اس طرح سے جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے یہ ایک کولیکٹیو وزیڈم اور کولیکٹیو ایفٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس وبا سے نبڑنا ہوتا ہے اور قومیں اسی طرح سے سرخرو ہوتی ہیں کہ جب وہ یقجا ہو کے اور حکومت ریاست اور ادار ریاست کے جب ایک پیج پہ آتے ہیں اور ہم بار بار پیٹتے رہے کہ وفاق اور صوبے ایک پیج پہ نہیں ہیں اور ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور وزیراعظم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام صوبے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں لیکن ہر صوبے کے اپنے اپنے حالات ہیں اپنے اپنے معاملات ہیں اب پنجاب میں جو رہن سین ہے بودو باش ہے یا سرحد میں جو رہن سین اور بودو باش ہے اور جو گاؤں اور شہروں کا فرق ہے وہ اس کو آپ جو ہے زمینی حقائق کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں ہیدرباد میں وہاں پہ اپارٹمنٹس اور ہائی رائز بیلڈنگز جو ہیں وہ ان میں لوگوں کی رہائش ہے جبکہ پنجاب میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سکیٹرڈ رہتے ہیں خواہ وہ تین مرلے کے مکان میں رہیں چاہے وہ پانچ مرلے کے مکان میں رہیں لیکن وہاں پہ ایک کنال کی بیلڈنگ یا دس مرلے کی بیلڈنگ جو ہے وہ ہائی رائز ہے دس سٹوری پندرہ سٹوری تو اس میں ڈھائی تین ہزار پانچ ہزار لوگ ایک ہی بیلڈنگ میں رہتے ہیں اور ایک ایک اپارٹمنٹ میں پندرہ سے چودہ آدمی تیرہ آدمی کہیں دس آدمی جو ہے اور منیمم جو ہے آٹھ سے سات آدمی جو ہے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں اس لیے بیماری کا پھیلاؤ بھی اسی طرح سے ہوگا اویرنیس کا یہ عالم ہے کہ آپ کراچی سندھ اور بدین وغیرہ یہ بڑے شہر لے لیں اس کے بعد آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ایسا ماحول ہے اور ایسے مطلب ہے لوگوں میں یہ جو کل ایدی نے بتایا کہ چار سو ڈیڈ بوڈیز ہم نے جو ہے وہ ان کو ٹرانسپورٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ڈاکٹر سیمی جمالی کی بات بھی میں سن رہا تھا کہ دو سو ستر اسی پیشنٹ ایسے آئے ہیں کہ جو یا تو آتے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یا وہ ڈیڈ بوڈیز وہاں پہ لائی گئی ہیں تو یہ ایک بڑا لمعہ فکریہ ہے یہ پورے ملک میں یہ چیز پھیل سکتی ہے اور میں آج سے جب فروری میں یہ شروع ہوا ہے تو میں نے ٹی وی چینل حقائق میں جو ہے وہ اسان بٹالوی صاحب کے ایک پروگرام میں میں نے کہا کہ یہ بیس سے پچیس ہزار لوگ اس وقت یہ وائرس لے کے آپ کی سوسائٹی کے اندر آ چکے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ اگر منیمم تین لوگوں میں منتقل کرتا ہے تو آپ تین سے جو ہے وہ نو نو سے جو ہے وہ ستائیس ستائیس سے آگے اس کو ضرب دیتے چلے جائیں تو یہ تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے اور پھر اگر ہم ڈبلیو ایچو یا جتنی بھی سٹڈیز اب ہو رہی ہیں ہاورڈ یونیورسٹی میں اور جگہوں پہ تو یہاں پہ جو عبادی ہے ملکوں کی اس کا ٹین پرسنٹ جو ہے نا اگر وہ لگاتے ہیں آپ کے وہ پوزیٹیو آتا ہے تو پاکستان میں آپ دیکھ لی جگہ کہ ہمیں حقائق سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے تو پاکستان کا ٹین پرسنٹ بنتا ہے دو کروڑ بیس لاکھ کم از کم لوگ جب یہ دو کروڑ بیس لاکھ ہیں تو ان میں سے ٹین پرسنٹ جو ہے وہ جب آئیں گے پوزیٹیو تو اس میں امیونٹی جو ہے اس کے تیت آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ خود بخود ان کو پتا بھی نہیں ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ڈیتھ ریشو ہے پورے ملکوں میں وہ دو پرسنٹ بھی اگر آپ لگائیں اور پاکستان میں الحمدللہ کے اس وقت ڈیٹھ پرسنٹ ہے لیکن وہ تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کا کرو جو ہے تو وہ بھی دو پرسنٹ پہ شاید اللہ تعالیٰ پاک پروردگار دو پرسنٹ پہ ہی وہ رک جائے کرو اور وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے تو اگر دو پرسنٹ بھی آپ ان دھائی میں سے لگاتے ہیں یہ ٹین پرسنٹ جو ہم نے نکالے ہیں دھائی کروڑ بندہ یا دو کروڑ بیس لاکھ تو وہ دو لاکھ بیس تیس جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ موت کے موں میں چلے جائیں گے تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ رکھ کے فوکس کر کے جو ہے وہ سارے معاملات کو کرنا چاہیے بجائے ایک دوسرے پہ کرٹیسزم کرنے کے اور میں بار بار کہتا رہا عمران خان کو بار بار یہ باور کرایا کہ نہ تمہیں نون لیگ سے کوئی خطرہ ہے تمہارے پاس تو اپوزیشن بولتی ہی نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے وہ تو اپنی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے کیسز میں الجے ہوئے ہیں انہوں نے تو تمہارے آگے کوئی ہرڈل کھڑی نہیں گئی تمہاری حکومت کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا اپوزیشن کا کردارہ دانی کیا تمہیں خطرہ ہے تو تمہیں اپنی جماعت کے اندر سے خطرہ ہے تمہیں ان الیکٹیبل سے خطرہ ہو سکتا ہے تمہیں اپنے جو کندے ناتراش جو منسٹر ہیں جنہوں نے جنہیں اسمبلی کا رول آف بزنس نہیں پتا تھا اور ان کو وزارتیں مل گئیں اب جو ہے آپ مراد سعید صاحب کو دیکھ لیں فیصل وارڈا صاحب کو دیکھ لیں آپ علی وہ جو ہے زلفی صاحب ان کو دیکھ لیں زلفی بخاری صاحب کو دیکھ لیں تو یہ بچے جو ہیں ان کو سٹیٹ کرافٹ کے بزنس کا کتی طور پر بلکہ ان کو اسمبلی کے بزنس کا پتا نہیں تھا تو جب ان کو آپ نے پورٹفولیوز دے دیے ان کو منسٹریاں دے دی تو اب سوائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم کرٹیسائز کریں گے جتنا ہم جو ہے وہ لغویات میں جائیں گے اتنا ہمارا جو ہے وہ وزیراعظم خوش ہوگا اور ہمارے نمبر بنیں گے یا اس وقت نمبر گیم نہ کریں اس وقت یہ کرٹیسزم جو ہے تنقید برائے تنقید یا مخالفت برائے مخالفت کہ وہاں پہ چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی نے تو آپ کو پیغام بھیجا کورنٹائن میں تھے ملک ریاض یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو اپنے چینل کی وساطت سے آج کورنٹائن میں تھے ان کے جو بحریہ کا محل ہے اس میں بائیس ملازموں میں پازیٹیف جب آیا تو ان کا محل سیل کر دیا گیا رینجر نے سیل کر دیا تو وہ اپنی بیٹی کے پاس دیفنس فیس فائیو میں شفٹ ہو گئے اور ایک کمرے میں بند ہو گئے ایون وہ واکی ٹاکی پہ یا اس پہ کارڈلیس پہ جو ہے وہ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ بات کرتے تھے باہر نہیں آتے تھے لیکن وہ آج سے ٹھیک آٹھ یا نو دن پہلے کی بات ہے کہ وہ بزریہ موٹر وے کیونکہ جہاز ان کا چل نہیں سکتا بزریہ موٹر وے وہ نکلے ہیں لہور سے سیدھے بنی گالا گئے ہیں انہوں نے آصف علی زرداری کا پیغام دیا کہ جناب ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے ہم آپ کی گورنمنٹ گرنے نہیں دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں شہدردہ علمی صاحب آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں جو ہے تو آصف زرداری کا پیغام لائے ملک ریاض تو پھر ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں فیصل وارڈا اور دیگر رینواؤں کی طرف سے کافخاصی تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے سندھ حکومت کی کارکنگی کو تو پھر ایسا کیوں ہے پھر آپ نے عمران خان کے موں سے کوئی تنقید سنی عمران خان کے موں سے کوئی سنا کہ سندھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا اور مرکز ٹھیک کر رہا اور پنجاب ٹھیک کر رہا وہ ایک پورے ملک کا وزیراعظم ہے یہ جو نیچے منیسٹر ہیں اور خاص طور پر یہ کراچی کے جو دو منیسٹر ہیں یہ اور دوسرا جو ہے وہ مراد سعید صاحب ہیں اور ہیں اور ہماری جو بہن ہیں انتہائی عدب اور اعترام کے ساتھ میری وہ بہنوں کی طرح ہیں میری کلیگ بھی رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں اور میں نے ایک بڑا لمبا سفر جو ہے وہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کے ساتھ کیا ہے اور وہ بھی ایک دم سے توپوں کے موں کھول دیتی ہیں بھئی ایک بندہ بات کر رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں وہ رو رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے جانے بچا لو جانے بچ جائیں گی تو معیشت بھی بچ جائے گی سب کچھ بچ جائے گا آپ جو ہے وہ ایک دم بغیر سوچیں سمجھیں تابڑ توڑ حملے شروع کر دیتے ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیتے ہیں خدا رہا ذرا تھوڑا سا سوچئے اس وقت جو ہے وہ پالٹکس سے باہر آ جائیں اور ایک قوم ایک ملک ایک جو ہے وفاق بن کے سوچیں اور جب میں بار بار یہ کہتا تھا کہ سینٹرل کمانڈ سینٹرل کمانڈ اور وہ میری شاید سن لی اور سینٹرل کمانڈ اور کنٹرول جو ہے وہ ایک وجود میں آ گیا اور اس نے سارا ٹیک آور کیا لیکن اس کے بعد وہ محدود اختیارات ہیں یہ دیکھیں آپ کیا ہوا یہ بارہ ہزار والے پروگرام کا سندھ میں اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار روپیہ کٹ رہا ہے تو پنجاب میں بھی کٹ رہا ہے پورے ملک میں کٹا جا رہا ہے لیکن جب پرچے دیئے سانیہ نشتر صاحبہ نے لوگوں کو حوالات اور جیل میں ڈالا تو اس کے بعد اس میں کچھ نرمی آئی اس کے بعد جو راشن ہے فوڈ کٹس ہیں وہ ساری جو ہے پی ڈی ایم ایز جو لے رہے ہیں وہ سب سٹینڈڈ گئیں کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ آٹا جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا کسی جگہ پہ یہ شکایتیں ہوتی ہیں اور اس تقسیم میں اگر یہ تقسیم جو ہے اور یہ پرکیورمنٹ فوج کر رہی ہے این ڈی ایم اے کر رہا ہے پی ڈی ایم اے کر رہے ہیں اب این ڈی ایم اے میں تو جنرل افضل بیٹھے ہیں اب پی ڈی ایم اے میں جو بیٹھے ہیں وہ بیوروکریٹ بیٹھے ہیں وہ بیوروکریٹ کون ہیں وہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ اپنا پچھلی گزشتہ ادوار کے جو حکومتیں تھی وہ ان کے اب بھی آج بھی ان کے بندے ہیں وہ آج بھی انہی کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے آپ کی نیک نامی پہ حرف آئے تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہیں ایک تو آپس میں یہ گتھم گتھا ہونے کے اور ایک دوسرے پہ عرضہ سرائی کرنے کے اس سے باز آ جائیں اور اس میں میں آج عرضہ سرائی سے ہی یاد آیا کہ کل سے ایک مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دو دن سے سپریم کورٹ کے خلاف ہمارے ملک کا سب سے معزز ترین ادارہ اور وہ ادارہ کہ پوری قوم ہر مظلوم ہر بندہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتا ہے جب بھی اس کے ساتھ کچھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کا دروازہ ضرور کھٹ کھٹ آتا ہے پہلا سوو موٹو جو ہے وہ جسٹر صاحب گلزار صاحب نے لیا اور وہ سوو موٹو بھی ٹھیک لیا کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے فور ہے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں ملک سے وہ ٹھیک نہیں ہیں آپ کے کام میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسے معاملات ہیں جو ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں اور واقعی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں اور آپ جتنی مرضی جو ہے وہ کدالیں مارتے رہیں جب تک آپ مٹی نہیں نکالیں گے یا وہ ایک مثال ہے کہ جنگل میں ایک بندر جو ہے وہ ایک لومڑی نے آکے شکایت کی کہ جی میرے بچے شیر اٹھا کے لے گیا ہے تو وہ درخت پہ چڑنا اترنا چڑنا اترنا اس نے شروع کر دیا اور آخر وہ تھک ہار کے ہاں پہ نیچے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریزلٹ اورینٹڈی چیزیں ہونی چاہیے اگر زفر مرزا صاحب زفر مرزا صاحب ایک سمپل ایم بی بی ایس ہیں اور انہوں نے ایلل بی کی ڈگری بھی لی ہوئی ہے اس ڈگری کا تو مزارت سید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے بعد وہ ڈبلی ایچ او میں رہے ہیں ڈبلی ایچ او کو آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل غیر فعال ادارہ ہے اور اس پہ کئی سوالات اور جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گڑ بڑا گئے ہیں اس کے معاملات کو بھی روکا جا رہا ہے تو آپ اگر ایک بندہ نہیں ڈیلیور کر پا رہا اس سے نئی معاملات سلج رہے تو آپ کائنڈلی جو ہے یا وہ جو سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے یا اس کے بعد جو اگلے آنے والا دور ہے جس میں یہ پتہ نہیں کتنا دور تک جائے گا کتنا لمبا ہوگا اور اس کے بعد یہ لیپس بھی کرے گا واپس بھی آئے گا ان ساری چیزوں سے آپ نبڑنے کی سوچیں آپ اپنی معاشی ٹیم کو جو ہے وہ جو ہے اب تیاری ان کی کروائیں اگلے سٹیپ کے لیے کہ معیشت کی طرف یہ لاکڈاؤن میں کہتا تھا کہ پچھلے پروگرم میں میں نے آپ سے کہا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیل وہ یہی تھا کہ یا تو وہان کی طرح مکمل لاکڈاؤن کرفیو وہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہ انڈیا نہ پورا سب کانٹیننٹ ہم کوئی بھی جو ہے وہ ترقی پذید ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا پہلے دن سے جو ہے وہ بیٹھتے سر جھوڑتے ایسو پیز بناتے اور کاروبار کو یہ اس طرح سے بند کر دینا پھر کھول دینا ایک صوبے میں کرفیو کا نفاظ کر دینا اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ لفظ استعمال نہ کریں لاکڈاؤن کا لفظ استعمال کر لیں تھوڑا سا سافٹ ہے اور اس میں بھی اگر آپ نرمی کرنے جا رہے ہیں تو پھر بھی سٹڈی نہیں کی کہ آپ نے درزی کی دکان کھول لیا آپ نے کپڑے کی دکان کو بند رکھا آپ نے کرسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا آپ نے سیمنٹ بجری ریت اور سریعے کی دکانیں بند کی بھئی کس چیز سے بنائیں گے وہ آپ نے الیکٹرونکس کی دکانیں بند رکھی ہوئی ہیں آپ نے بجلی کے سامان کی دکانیں بند رکھ دی اور آپ نے کہا جی پلمبر کام کریں وہ کام بھئی کس تک خدا کے لیے زمین سے بندوں کو اٹھائے یہ سوٹڈ بوٹڈ ویل ڈیکوریٹڈ جو آپ کے منسٹرز ہیں ان کو نہیں پتا فیصل باتا انگیر صاحب ہے کیونکہ ہمارے پرگرام کو کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو سٹیٹ منسٹر میں ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انپروفیشنل ٹیم جو ہے تو فلحال عمران خان کے ساتھ آپ کے بقول جو ہے تو چل رہی ہے آپ نے فضوح آشی قوان کا حوالہ دیا اس کے علاوہ سن کی جو صورتحال ہے کہ وزرادہ سن چیز چیز کے بتا رہے ہیں تو اگر یہ سارے اگر معاملات دیکھیں تو عمران خان پھر سارے معاملے میں پھر اکیلی نظر آ رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ اگر ایسی معاشی ٹیم یا ایسی سٹیٹ کرافی اگر ان کے باس ٹیم نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ملک کو پھر آگے طرف لے جائیں گے جی بلکل اس کی دیانتداری میں کوئی شک نہیں اس کی محنت میں کوئی شک نہیں ہے اس کی پاکستان سے محبت میں کوئی شک نہیں ہے ایک رتی بھر بھی اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے تو میں اس کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا حالانکہ میرا نہ تعلق پی ٹی آئی سے ہے نہ نون لیگ سے ہے اور نہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہے اور کسی جماعت سے نہیں ہے میں بالکل ہٹ کے سیاست سے بات کرتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ٹیم جو ہے اس کے ساتھ نہیں بن پائی اور وہ خود اس کا ذمہ دار ہے اور خود جو ہے وہ ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں ایسی ایسی بلیک میلنگ ہو رہی ہے سسٹم کے آگے وہ بے باس ہو چکا ہے وہ مافیاز کے آگے بے باس ہو چکا ہے وہ ان کارٹلز کے آگے بے باس ہو چکا ہے آپ کے پاس ساتھ مارچ کو جو ہے آئی پی پیز کی رپورٹ آئی ہے جس میں سو عرب سے اوپر یہ تو تین عرب روپے آ تھا چینی آٹا سکنڈل کا سو عرب روپے کی رپورٹ ساتھ تاریخ سے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے آپ کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ دو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں رزاق دعوت صاحب جس دن رزاق دعوت صاحب نے حلف لیا ہے میں ٹی وی چینل پر پٹا ہوں کہ پانچ کروڑ روپے پانچ عرب روپے جرمانہ ہے اینگرو پہ کیوں نہیں آپ نے حلف دینے سے پہلے ان سے وصول کیا کیوں نہیں آپ نے ایک روس دی بورڈ تساب کیا کیوں آپ نے وہی بندے جن کو آپ نے کرپشن پہ آپ نکالتے ہیں ان کو آپ اس سے سینئر منسٹریاں دے دیتے ہیں اب آپ نے علیم خان صاحب کو جو ہے وہ وہاں پہ دیا اگر آپ نے اسی طرح سے چلنا ہے خسرو بختیار کی یا میری ٹیم بول رہی ہے اگر اس پہ بھی بولنا شروع کر دیا تو پھر میری حکومت گر جائے گی اس ووٹ کو بچانے کے لیے جنوبی پنجاب کے اپنے خسرو بختیار کو چھیڑا نہیں ہے جہانگیر ترین پہ آپ نے جو ہے وہ سارا ملبہ جو ہے اس پہ رکھ دیا اب وہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جائیں گے پچیس تاریخ کو جو رپورٹ آئے گی اب پچیس تاریخ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ یہ نظام لرز چکا ہے یہ نظام جو ہے یہ اپنے وزن سے گر چکا ہے اب یہ صرف ایک دھانچہ کھڑا ہے جیسے ایک فلم کا سیٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیٹ اس کی نیچے سے نکالتے ہیں تو پورا سیٹ جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے یہ زمین بوس ہو چکا ہے عمران خان تمہاری اپنی غلطیاں کتائیاں اور بار بار کہتا رہا ہوں کہ تین عورتیں جب تک مملکت کو چلائیں گی اس وقت تک مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا تو لہٰذا یہ تمام آپ کی پالیسیز آپ کی ایمانداری آپ کی محنت آپ کی پاکستان سے محبت اور سب سے بڑی جو آپ کو سپورٹ تھی ریاست کی اس کے باوجود جو ہے آج نیشنل گورنمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے آج ٹیکنو کرٹ گورنمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے اور یہ ہو جائے گا اگر آپ کے وزراء آپ کے جو پچاس کا جو آپ کے پاس ایک جمع غفیر ہے آپ کے شیروز جو بیٹھے ہوئے ہیں اندر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے وہ سوائے آپ کی تباہی اور بربادی اور جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں وہ سبھی پچاس لوگ آرہی چلا رہے ہیں تو آپ ان سے جو ہے ہشیار باش اگر آپ اپنی ٹیم کو درست کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اپنا پچاس لوگوں کی لیکن آئین آپ کو جو ہے وہ پچیس مشیروں کی اجازت نہیں دیتا آپ کو پانچ وزراء ساتھ رکھنے کی جو ہے وہ مشیران کے طور پر اجازت ہے لیکن آپ نے یہ جو اٹھائیس لوگ رکھے ہوئے ہیں یہ آئین پاکستان سے بھی متصادم ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جو ہے وہ مجھے سٹیٹ کرافٹ کو چلانے کی اہلیت رکھنے پانچ دس لوگ جو ہے وہ ماسز میں سے زمین سے جڑے ہوئے کوئی منجے ہوئے لوگ جن پہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے پارٹیوں میں موجود ہیں جو سیاست کو خیر بات کہہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سائیڈ پہ اور وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور تجزیہ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں آپ کو مشورے بھی دیتے ہیں لیکن جب آپ نے عمل درامت ہی نہیں کرنا اور آپ اسی حسار میں جو ایک آنی حسار ہے آپ کے اردگر اور جن کی آستینوں میں بت ہیں اور میں نے پچھلے بھی پروگرم میں کہا کہ وہاں پہ وزیراعظم بننے کے امیدوار چیف منسٹر پنجاب بننے کے امیدوار ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی ایک جو ہے وہ کہانی میں الجا ہوا ہے لہٰذا آپ اپنی صفوں کو درست کر لیں نہیں تو انقریب 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 اس کرونا کے ہوتے ہوئے اس کے چلتے ہوئے جو ہے وہ کرونا کرونا کرتے کرتے نا آپ جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے اور جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد نہ آپ کی یہ کیبنٹ رہے گی اور نہ یہ اسمدیاں جو ہیں رہیں گی امرجنسی جو ہے اس کا نفاظ بار بار کہتا رہا ہوں یہ امرجنسی آپ کو خود نافذ کرنی چاہیے تھی اور آپ کو اختیارات جو ہیں وہ فوج کے سپورٹ کر دینے چاہیے تھے تاکہ یہ معاملات جو ہیں جو آج جو راشن کے اور کرپشن کے اور اس فنڈز میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ آج نہ ہوتے اور آج آپ کی محنت کو سپریم کورٹ یہ نہ کہتی کہ آپ ریزلٹ نہیں دے رہے آپ سے ریزلٹ اورینٹڈ کام نہیں ہو رہے سپریم کورٹ نے بالکل بجاہ کہا ہے آپ اپنے آپ کو درست کر لیں آپ کے پاس منڈے تک ٹائم ہے اس میں کوئی بہتری لائیں اور تمام معاملات کو جو ہے وہ ایک درستگی کی طرف لے جائیں تو شاید آپ کی حکومت کا نظام آگے چل پائے جی بالکل مران خان کا جو ہے تو اپنے دائیں بائیں دے کر خود بھی جو ہے تو محتاط رہنا پڑے گا اور محفوظ رہنا پڑے گا ناظرین بہت شکریہ شہدادہ لنگیر صاحب ہمیں ملکی حالات حاضرہ سے باقابر رکھنے کے لیے ناظرین موجودہ ملکی سیاسی صورتحال تو کافی کشمکش کا شکار ہے اسی سلسلے میں مزید حالات حاضرہ سے باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایک چھوٹی سی بات بس عمران خان صاحب کے لیے دو لفظ ہیں کہ اگر یہ آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے تو خدا کا واسطہ ہے ان کے جو موہ ہیں وہ بند کر دیں ان کو بیانبازی سے روک دیں ان کو اس طرح سے عرضہ سرائی سے روک دیں تاکہ یہ ایک آپ جو ہے وہ صوبوں کے اور جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وفاق کو میں مضبوط کر کے اور وفاق کو لے کے چلوں تو وہ کوئی ستیلہ نہیں ہے وہ بھی ہمارے وہ چھے جو بھائیں ہیں ان میں سندھ ستیلہ نہیں ہے آج آج کے دور میں ٹھیک ہے آپ کی حکومت نہیں ہے وہاں لیکن خدا کا واسطہ کہ سندھ کے ساتھ اس وقت جو ہے اس طرح کا سلوک نہ کریں اس طرح کا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اپنا قبلہ جو ہے ان حالات میں درست کر لیں کہ کیونکہ کلو نفسن زائقتن موت اور ان کے جو بوسز ہیں آصف علی زرداری صاحب بلاول ہاؤس کو بھی یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اس وقت جو ہے ان ریشہ دوانیوں سے آپ لوگ باہران ہیں بلکل ناظرین افاقی وزیرو اور مشیرو کو جو ہے تو اپنے الفاظوں پر غور کرنا ہوگا ناظرین پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ اپنے مدبان حماد رسول عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نے کہت بان